موسیقی پولٹیکل سیناریو آپ کے سامنے ہے سیچویشن عمران خان جنوبی ایشیا کے پاپولر پاورفل لیڈر کے طور پر عبر کر آئے سی این این بی بی سی دنیا کے اخبارات رسائل جرائد سب کچھ سب مان چکے ہیں دوسری طرف ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی کچھ بہت ساری چیزیں ڈینائی بھی ہوئیں کچھ مانی گئیں سیچویشن بڑی گمبیر ہے اس وقت عمران خان پر کچھ ایسے الزامات بھی لگ رہے ہیں کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ انہیں بند گلی میں لائے جا رہا ہے ان کے اوپر کیسز فورن فنڈنگ کیس تلوار کی تنہ تیس دن میں فیصلہ اور دوسری طرف دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک تماشا کیا کبھی آپ نے ایسا منظر دیکھا کہ ایک وزیراعظم جس کو ایک سو ستر ملین مطلب ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ ملیں پنتالیس فیصد سیٹ لے وہ اسیملی میں اس کے مقابل چوبیس فیصد سیٹ لینے والا مائنورٹی میں وزیراعظم جس کے اوپر چالیس ارب کے کرپشن کے الزامات ہو جس کی کمر میں درد ہو لیکن عدالت اسے بلاکہ روشنوں پر پوچھے وزیراعظم صاحب کیا آپ ملکی تقدیر بدل سکتے ہیں کیا آپ سٹاک ایکسچینج بڑھا سکتے ہیں کیا آپ ڈالر گرا سکتے ہیں کیا آپ بجلی سستی کر سکتے ہیں کیا آپ تنخوائیں دس فیصد بڑھا سکتے ہیں کیا آپ ڈالر دھائر پر کام کر سکتے ہیں ان کا جواب تھا جی میں کر سکتا ہوں ہونا تو ہی چاہیئے تھا عدالت کو وہیں انہیں وزیراعظم بھی ڈکلیئر کر دینا لیکن ایسا ہوا نہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح مائنورٹی میں ہونے کے باوجود یہ حکومت دو ہفتوں کے اندر اندر بدل گئی یہ سب کچھ آنن فانن ہوا گیارہ بچ کر تیس منٹ پر عدالتیں لگیں اور ایک جرم جو ہوا ہی نہیں اس کے لیے لوگ پہلے سے آ کر فیلڈنگ لگا کر بیٹھ گئے یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہوئے کل ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک پریس کانفرنس بھی آئی جس میں بہت ساری باتیں بھی سامنے آئیں اب سیاسی صورتحال اس وقت دیا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کھل کر کھیل لیں بلکہ اپنی کریس سے باہر نکل کر کھیل رہے لیکن اب یہ میچ کا فیصلہ کس طرف جائے گا سیچویشن بڑی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے مہمان ان کے ساتھ تفصیل سے ان کی ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی پر بات کرتے ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین آج سے تین سال پہلے دوہزار انیس میں مجھے ایک میسیج ریسیب ہوا جس میں ایک پاکستانی نوجوان اور اس کے گرد حجوم لگا ہوا تھا وہاں لوگوں کا اور وہ گڑ گڑا کر فریاد کر کے رو کر ایک درخواست کر رہا تھا کہ ہم یہاں بنا کسی جرم کے ملیشیا کی جیل میں قید ہیں ہمیں یہاں سے رہا کریں اس کا بلکنا اس کا رونا میں نے اپنے کانٹیکس میں ہر بندے کو میسیج بھیجا ایک عام پاکستانی اوورسیز اسے زیادہ کیا کر سکتا ہے کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا میں نے میسیج پھر ایک شخصیت کو بھیجا اور ریکویسٹ کی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ پاکستانی لوگ ہیں ان کی مدد کرنا دیارے غیر میں ہم لوگ خود پردیسی ہیں بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے وہ خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی تھی میری بات سمجھ گئے عمران خان صاحب سے خصوصی درخواست ہوئی میں شارٹ سٹوری بتاتا ہوں پی آئی اے کا جہاز گیا تین سو بیس لوگ ملیشیا سے واپس آئے ائرپورٹ کا وہ منظر میں آج تک نہیں بھول سکتا جب وہ بڑی خواتین جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس شخصیت کو اور عمران خان کو دوائیں دے رہی تھی جہاز کے اندر سے جو نعرے لگ رہے تھے اور ایک پردیسی ہونے کے ناتے اپنا وطن چھوڑنے کے ناتے اس فیلنگز کو میں سمجھ سکتا ہوں میں اس دن سے اس کا بڑا فین ہو گیا اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کسی کی میت کسی کا پرابلم آور سیز پاکستانی میں ہمیشہ درخواست کی اور کبھی بھی اس شخصیت نے رد نہیں کی ہمیشہ 24 آورز تو وہ مدد کرتے رہے اور پاکستانیوں کی مدد کرتے رہے ہمیشہ میری خواہش تھی کہ پاکستان پہنچ کر سب سے پہلے اپنے صحافتی انٹریوز کا آغاز انہی سے کروں میرے ساتھ آج موجود ہیں ظلفی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا آج میرا جو انٹریو ہوگا آپ سے کچھ تھوڑا سا آپ کی ذات کے بارے میں اور جو سیاسی اس وقت جو انفرسٹرکچر آپ کو پتا جو سیچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت جو بڑی کریٹیکل سیچویشن ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ دو ہفتوں کے اندر اندر کہاں خان صاحب کی مضبوط گورنمنٹ طاقتوار حکمران اور اچانک رات کو عدالتیں لگیں گیارہ بچ کے تیس منٹ پر کوئی جرم ہوا نہیں اور اس کے خان صاحب کو ایک دھم ایسے نکال دیا گئی اس پر سارے پر آپ کے کیا رد ہے ملک کیا ہوا دیکھیں جان تک مضبوط کی بات ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم پاور میں آئے تو تو انفورشنٹلی ہم ٹو تھرڈز مجورٹی نہیں لے سکے اس میں بھی کئی وجوات ہیں کئی سیٹس ایسی ہیں جو ایک سے پانچ ہزار سے ہم سے کم مارجن سے ہارے ہیں یہ ہارے آگئے تھے ہارے تھے آپ لوگ مطلب ہے کہ جو بھی آپ کہہ لیں لیکن ہارے ہیں تو لوس ہی ہے نا جیسے بھی آپ دیکھیں تو کئی ایسے ٹکٹس تھیں جو ہم نے کمپرمائز کر کے کہ الیکٹبلز کی طرف گئے ہیں آج الیکٹبلز کا حال آپ نے دیکھ لیے کاش جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جیسے ابھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم صرف پی ٹی آئے کے چہروں کو ٹکٹس دیں گے جو جنرل گراس روٹ لیول پہ جو اسٹیبلشٹ ہیں لیکن جو لویل ہیں پارٹی کے ساتھ اور جن کا موقع وہ نظریہ خان صاحب اور پی ٹی آئے کے ساتھ ہو جب نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر وہ بیر بکریوں والا حال ہو جاتا ہے لیکن آپ کو شوق لگا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ سارا نومبر سے کچھ دیکھیں سالشوں کی بات ہو رہی تھی ملاقاتوں کی بات ہو رہی تھی کہ جی کچھ بڑوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لندن میں اور اس کے بعد معاملات بدلتے جا رہے تھے تو آپ خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی ہیں آپ کو تو نظر آ رہو گا کیا ہو رہا ہے یا یہ سارا ایکسپیکٹڈ ہوا نہیں خان صاحب کو تو سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہ کب سے اپنی کابینہ کو بھی اور کور کمیٹی کو بھی بتاتے رہے تھے کہ یہ مہینے مشکل ہوں گے تیار ہے نہ تیار میں تین چار مہینے سے پہلے پتا چل رہا تھا خاص طور پر جو باہر سے ہو رہا تھا اور جتنی ملاقاتیں آپوزیشن کی دوسرے ملکوں کے ساتھ ہو رہی تھی تو وہ چیز ایک واضح طور پر آ رہی تھی ظاہری بات ہے جس طریقے سے خان صاحب اپنی ایک ازاد فورن پولیسی پہ بھی چلے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ راستہ ہے مشکل کئی ملکوں نے اس راستے کو اپنانے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ ان میں مشکلات ہی آئی ہیں انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا ہسٹری میں لیکن پاکستان کو مکمل طور پر آزاد ہونا اور آگے چلنے کے لیے ایک ازاد فورن پولیسی چاہیے اور جہاں تک میں فورن پولیسی کی بات کرتا ہوں آزاد اس کا نہیں مطلب کہ ہمیں کسی قسم کی کانفرنٹیشن کسی ملک یا کسی سوپر پاور کے ساتھ چاہیے ہرگز نہیں ہمیں آپ چھیڑے نہیں ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں ہم اس سے بھی آگے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں صرف ٹریڈ کرنا ہے بزنس کرنی ہے اپنی ایکنومک پولیسیز بہتر کرنی ہے ملکوں کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی کانفرنٹیشن کانفرنٹیشن اور جنگ میں حصہ نہیں لینا آپ ہمیں ٹریڈ کی بات کریں ہمارے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں مین پاور کی بات کریں لیور کی بات کریں ہمیں کسی کی جنگ میں یا کسی کے کانفرنٹ میں پارٹی نہیں بننا ایک سمپل واضح کلیر کٹ فورن پولیسی اور سٹانس رائے پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی ان کا یہی سٹانس تھا اچھا بڑی امپورٹنٹ ایک کوسٹن ہے دیکھیں سوشل میڈیا پہ بڑا بی بی سی نے پہلے تو ایک بڑا واحیات قسم کا آرٹیکل لکھا اداروں کے بارے میں پھر پرائم منسٹر کے بارے میں اور کچھ بہت سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے فضول باتیں بھی شروع ہو گئی یہاں تک آجی کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ کوئی تھپڑ مارنے کا واقعہ پیش آیا ان کو روک نہیں آپ وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے ہیں آپ سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اس پورے اس انوارمنٹ کو جانتا ہو اور خان صاحب کی پرسنیلٹی کو جہاں تک میں جانتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان اتنا کمزور آدمی ہے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں بی بی سی کا جو تک آرٹیکل تھا وہ بڑا انفورچنر تھا کہ اتنا ویل ریکنائزڈ رناؤن قسم کا چینل ایسی بھائیات قسم کی سٹوری نکالے ہوتا یہ کہ بی بی سی کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان کے لوکلز امپلوئے ہوتے ہیں وہ یہاں سے پھر نیوز لیتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ صحیح ہے وہ میڈیا ڈیس پر دیتے ہیں سٹوری بن جاتی ہے تو ایک بڑا انپروفیشنلی ان نے یہ کیا جس پہ ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں جانتا خان صاحب کی بات ہے دیکھیں خان صاحب کو میں کہتا ہوں فرض کر لیں کہ کوئی نا پسند بھی کرتا ہو جی ان کی پولیسیز کو ان کی گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ چلانے کے طریقے کو یا جو بھی جی جی لیکن ایس ای شخصیت ایس ای پرسنیلٹی سب عزت کرتے ہیں چاہے وہ مانے یا نہ مانے ہاں بلکہ خان صاحب کو اگنور نہیں کر سکتے آپ پسند کریں چاہے وہ مریم نواز ہو بلاول ہو شباہ شریف ہو نواز ہو اندر سے پسند کرتے ہیں اندر سے وہ فین ہے ان کی فوٹو لگی ہو شاید گھر میں وہ ہی نہ ہو کہیں نہ کہیں وہ نہیں ہوتا کہ کتاب کھولو اندر پیش پہ ان کی تصویر لگی ہو ان کا وہ حال ہے اور سب کا یہی ہے کیونکہ ان کی ایک پرسنیلٹی یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ان پہ ایک بلیک مارک بھی نہیں ہے اور پاکستان کی وہ شان ہے چاہے وہ پرائیم نیسر ہو یا نہ ہو چاہے وہ پولیٹکس میں آتے یا نہ آتے چاہے وہ پی ایم بنتے یا نہ بنتے پاکستان کی ایڈیٹی ہے تو وہ والا چکر جب ہے ہی نہیں تو ان کی ریسپیکٹ جو جاتی ہے that has no borders it has no party it has no religion it crosses everything تو ایسی بات اس شخص کے بارے میں کرنا مطلب بہت ہی خزور اچھا زولی بھئی اگر دیکھیں ہم عمران خان کی ٹیم کو دیکھیں تو آپ سب سے educated well educated well presented ہر ایسپیکٹ سے especially international آپ کے جو relationship world میں اور وہ سارے ایسپیکٹ کو consider کرتے ہوئے الزامات کی بوچھاڑ میں سب سے زیادہ تنقید میں میں نے نوٹ کیا میں نے پوری خان صاحب کی ٹیم کو analysis کرتا رہا تو اس میں آپ کے اوپر اسرائیل کا پہلے الزام لگا پھر جی یہ یہ یہودی لابی نے لانچ کیا وہ انسٹال کیا ہوئے یہاں پہ پھر جی رنگ روڈ میں آپ کے اوپر جائل الزام لگا پھر پی آئی کا روزویلٹ ہوتیل اتنا مہنگا ہوتیل وہ آپ کے پتہ نہیں اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں کہ نہیں مجھو نہیں پتا آپ بتائیں گے اور اب آپ حکومت سے باہر آئے ہیں تو 18 کروڑ کا ہار مطلب یہ کیا وجہ کیا ہے کہ اتنی لمبی چابی اور بھی بہت سارے ہیں لیکن الزامات الزامات آپ کو target کرتے تھے special politician نہیں ہوں elect ہو کے نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ main وجوات یہ ہیں کیونکہ میں پی ایم بننے سے بلے بڑا قریب رہ چکا ہوں پی ایم بن جاتے تو آپ پی ایم بن جاتے ہیں تو پھر ایک level playing field سب کیا جاتی ہے لیکن کیونکہ اس وجہ سے پی ایم اس پر trust کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں مجھے attack کرنا ان کو نقصان دے ہوگا تو وہ portray یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس کو attack کریں یہ front man بن جائے گا یہ یہ تو اس لیے pressure tactics اگر آپ ایک ایک case لے کے دیکھیں روزویلڈ سے اس government نے روزویلڈ کی اوپر loan تھا اور ہم نے ہی cabinet میں move کرایا تھا کہ اس loan کو خارج کریں pay down کر دیں اب روزویلڈ بند ہو ہوئے جو بھی ہے لیکن اس پر قرضہ کوئی نہیں آپ کا نقصان کوئی نہیں جا رہا اس وقت اگر روزویلڈ پہ وہ loan ہوتا تو آپ تو پی آئے تو بالکل bankrupt ہو جاتا تو ultra ہم اس کو جو نوے فیصد پاکستان کا asset تھا اب وہ سو فیصد پاکستان کا asset الٹا وہ الزام کیا لگ رہا ہے کہ ہم بیچ رہے ہیں اور by the way یہ بھی ایک common چیز ہے کہ آپ ایک asset ہے اس کو best utilize کیسے کرتے ہیں چاہے اس میں جے ویو بیچیں نہ بیچیں چلائیں renovate کریں یہ سارے options table پہ ہونے چاہیے تو میں اس چیز سے بھی شائع نہیں ہوتا کہ ایسے الزام آ رہے ہیں میں تو کھل کے کھیلتا ہوں کہ جو پاکستان کے لیے بہتری ابھی دیکھیں ابھی overseas پہ کچھ لوگوں نے passport چلائے جو کوئی کسی صورت میں acceptable نہیں لیکن یہ opposition کا پی ڈی ایم کا یہ بڑا نیریٹی بیلٹ ہوگا جی overseas پاکستانی remittances بیچتے ہیں تو اپنی family کو بیچتے ہیں ہمارے اوپر کیا حسان کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے تو خان صاحب کا ایک بڑا انہوں نے کچھ ٹوئنٹی سیون بلین سے لے کے کچھ ٹرٹی ٹو بلین کا increase آیا overseas remittances پہ روشن digital account رضا باکر صاحب کی اپنے بات کی بڑی محنت ہے وہاں بھی کچھ دو یا تین بلین تک پہنچ آگے لے کے جا رہے ہیں اگر یہ بات ہے کہ وہ لے کے آکے تو اپنی family پہ خرشتے ہیں تو ہم سب پاکستان میں رہ کے کیا کرتے ہیں family بھی خرشتے ہیں آپ اگر business لگاتے ہیں تو اپنی family کے لیے لگاتے ہیں آپ اگر کوئی جا کے کپڑا خریدتے ہیں family کے لیے خریدتے ہیں کھانا لیتے ہیں تو family کے لیے لیتے ہیں تو فرق کیا ہے پاکستانی کی اہمیت تب ہو کہ پیسہ direct شباز شریف کی جیب میں جائے مقصود چپڑا سی مطبع بجے سمجھ نہیں آری کہ اور کیا ہوت ہے اور اس کرنسی کی سرکلیشن ہوتی ہے اکانومی کے اندر تو مطبع آپ کی سیسائیٹیز بنتی ہیں آپ پاکستانی کو بیچتے ہیں تو میں نے اور صرف اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز کی وجہ سے آج پاکستان قائم کھڑا ہو ہے میں آپ بتاؤ کہ جو مشکل ایکنومک حالات آئے ہیں اگر اوورسیز پاکستانی اس کی کانٹریبیوشن نہ ہوتی تو بہت ہی مشکل وقت ہوتا پاکستان بینکرپٹ ہو سکتے دیکھ ٹائم پہ سیچوشن میں تو پاکستانی بار بار کہتا ہوں وہ ابھی جیسے آگئے ہیں ملکی اپوزیشن ملکی اپوزیشن ان کا ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ نہ کر سکیں اور یہ ای وی ایم مشینز ہیں اس لاغ کو چینج کیا جائے نیپ کو چینج کیا جائے بس یہ کروا کے جلدی جلدی اس کے بعد جو مرضی ہو جائے دیکھیں ای وی ایم مشینز ایک اور چیز ہے اوورسیز آئی ووٹنگ ایک اور چیز ہے دونوں ایک نہیں ہیں جب اوورسیز کی انشاءاللہ ووٹنگ ہوگی تو ای وی ایم مشینز کے ذریعے نہیں ہوگی وہ آئی ووٹنگ کے ذریعے ہوگی آپ کے سمارٹ فون کے ذریعے ہوگی کیا اس کی ڈینامکس ہوں گی وہ ہم آکے آکے بتائیں گے اچھا ایک منٹ سوری یہ چلے گا اب یہ یہ ہونے دیں گے دیکھیں ان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ یہ نہ ہونے دیں آہ جو یہ سارا موو بھی ہوا ہے دس ملین اوورسیز پاکستانی ہیں آہ ای دنک خان صاحب کے بعد اگر کوئی زیادہ اتنا پھیرہ ہے یا جانتا ہو تو اللہ کا شکر ہے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں آہ آہ اوورسیز پاکستانی مجورٹی خان صاحب کی سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں ٹھیک ہے آہ اب اگر ان کے ووٹ آ جائیں تو میں یہ زرہ جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ دس ملین اگر ووٹ اگر آپ کہیں کہ کوئی ایوریج تیس یا چالیس فیصد خالی ووٹر ٹرن آٹ ہو اور یہ آپ ووٹر آپ اپنے فون پر ڈالیں گے تو آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کوئی جی سی سی جیسے ملکوں میں آپ باہر نکل کے ووٹ نہیں کر سکتے تو اگر تیس پرسنٹ بھی اگر آپ منمم لینے کے لوگ اپنے فون پر چڑھ کے ووٹ دیں گے پھل اپنے آپ کو ووٹر لس پر ریجسٹر کرنا اور پھر ووٹ دیں گے تیس فیصد بھی آپ کرنے تو تین ملین ووٹس ہیں تین ملین تین ملین ووٹس ہیں تین ملین ووٹس اگر آپ دس ہزار بھی بولیں کہ منمم ایک انسیچونسی میں دس ہزار ووٹ اوورسیز کا ہوتا ہے کئی ملکان جیلم میاب اعودین ان میں تو وہ تو پوری تحصیل بھائی رہے ہیں ان میں تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں آپ پان سے دس ہزار بھی لے لیں دس ہزار بھی لیں وہ دس ملین کا ووٹ ہے تین سو سیٹس کی اوپر دس ہزار ووٹ ہوتا ہے ایک نورمل کینڈڈٹ جو ہوتا ہے اگر وہ اپنے گھر سے دس ہزار ووٹ لے کے نکلے وہ تگڑا کینڈڈٹ ہوتا ہے تو یہ اگر ووٹ خان صاحب کی طرف چلے جائیں جیسے میں آپ کو پتایا تھا کہ کئی سیٹیں بیس یا تیس سے زیادہ سیٹیں زیرو اور بانچ ہزار کے بیچ میں ہوئے ہیں تو یہ تو ووٹ کور کر لے گا تو آپ کی تیس سیٹیں تو وہاں آ جائیں گی مطلب ہے نہ ہمیں کوئی آئلائی کی ضرورت ہوگی نہ ہمیں کوئی کسی کے ساتھ جوئن کرنا ہوگا تو ہماری دو بڑا ہیلپ کرے گا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں واضح طور پر کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگلا الیکشن اوورسیز پاکستانیوں کو انشاءاللہ ووٹ کریں گے اور اگلا الیکشن اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان اوورسیز پاکستانی ہی انران خان صاحب کو جتائیں گے اور ٹو تھرز مجورٹی میں پارلمنٹ میں واقس ہیں گے میں ایسا اکبال صاحب کی بات سن رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک مخصوص نشستے دے دیں انہیں کیا پتا یہاں پہ گلیوں نالیوں کا انہیں کیا پتا حالانکہ گلیوں نالیوں کا کام ایم این ایس ایم پی ایس کا بھی ان کا لیجسلیشن کا کام میں ایسا اکبال صاحب بھول گئے لیکن یقین کرے میں سوچ رہا تھا وہاں اوورسیز پاکستانیوں سے جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں گلیاں بھی پتا ہیں نالیاں بھی پتا ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں ہمارا سارا دن دل دھڑکتا ہے وہاں ہمیں مان لیں کہ ہم بھی وہاں پاکستانی ہیں میں محضر کے ساتھ کہتا ہوں لیکن ایس 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 بارسا تو بہت ہی سٹوپڈ ہیں ان کو بلکل ہی کوئی پہلے وہ ان کو نون لی کے بڑے آئنسٹائن بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب وہ آپوزیشن میں آئے بڑے ایکسپوز ہو گئے تھے کہ بلکل ہی خالی ہیں فارغ ہیں وہ بلکل چھے ملین اوورسیز پاکستانی جی سی سی میں ہوتے ہیں وہ وہاں نوکری کرنے کے ہیں پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں پوری زندگی یہاں رہا ہے اٹھارہ سال بعد پاکستان گئے ہیں ان کو اپنی گلیوں کا محلے کا ان سے بہتر پتہ ہے ایس ایک بہت ساتھ جو آدھا وقت اسلامباد میں ہوتے ہیں ان سے اپنے ان کو ناراوال کا بہتر پتہ ہوگا تو خدا کے لیے مطلب ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ دس ملین ووٹ کو پابند کر دیں دس سیٹوں میں تو جیسے میں نے آپ کو پتائیں جب آپ دس ملین ووٹ پابند کر دیتے ہیں دس سیٹوں میں تو پھر نون لیگ یا پی 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 ایک گیمبل لے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے دس سیٹیں مار گئے ہم کئی اور سے پورا کر لیں گے بلکہ لیکن جب آپ دس ملین ووٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پورے نیشن اسیمبلی کی اوپر تو پھر آپ پورا سوئنگ لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ دس دس پانچ پانچ بیس پیس ہزار ووٹ آپ ہر کنسیٹونسی کے اندر ڈالیں اس دس ملین سے تو پورا الیکشن سوئنگ ہوتا ہے سوئنگ ووٹ ہے یہ اس سوئنگ کو بچانے کے چکر میں ڈال رہے ہیں کہ اس کو وومن سیٹ کی طرح بس پانچ سیٹ دے دو دس سیٹ دے دو اس کو دس ملین ووٹ کو اس کوزے میں بند کر دو بسکلی ان کا مقصد یہ تھاسیانے بننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الحمدللہ وہ بل پاس ہو اچھا لوگ دیکھیں پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں بائیس ہزار سے زیادہ جو بیوروکیٹس ہیں ورلڈ وائیڈ ان کے پاس ڈیول نیشنالیٹی ہے جو لوگ رہ رہے ہیں آپ سننے میں نیشنالیٹی سرنڈر کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ تو لوگ آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں آدھے سے زیادہ آپ کو پتا ہے ان کی فیملیز یا ان کی وہ تو آپ یہ کیسا چاہے ہیں دیکھیں میں نے ایک فائل موف کی تھی کہ کوشش کر رہا تھا کہ ایک بل بنے جو تھا کہ ہر ڈیول نیشنال الیکشن لڑنے کا اس کو حق ہو اور جب وہ الیکشن جیت جائے یا ہر جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی نیشنالیٹی سرنڈر کرے یا نہ کرے میں نے تب بھی بولا تھا کہ یہ بل میں اپنی لی نہیں کر رہا میں اگر یہ بل پاس بھی ہو جائے تو میں پھر بھی اپنی نیشنالیٹی دے کے الیکشن لڑوں گا نیشنالیٹی ڈیو نیشنالیٹی لڑنا نہ لڑنا ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک اس میں کوئی نہ صحیح ہے نہ کوئی غلط ہے کئی ملک اجازت دیتے ہیں کئی ملک اجازت نہیں دیتے ہیں تو اس میں کوئی صحیح یا غلط نہیں ہے ہر ملک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے ان کے لیے بہتر کیا ہے پاکستان کے پاس ایک ایسا ڈیاسپورہ ہے جو دنیا کا سب سے بہترین اور پاورفل اور ووکل ڈیاسپورہ ہے وہ ایسا ڈیاسپورہ نہیں ہے جو پاکستان سے ڈسکنیکٹڈ ہے مجورٹی کنیکٹڈ ہے تو ہمیں اس کنیکٹیوٹی کا سوچنا ہے ہمیں اوروں اور ملکوں کی پریکٹسز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے انگلینڈ میں اجازت ہے ڈیول نے امریکہ میں اجازت ہے اسٹریلیا میں اجازت ہے نیوزیل میں نہیں اجازت تو مطلب ہے کہ یہ علیدہ علیدہ چیزیں ہوتی ہیں میں یہ give up کر رہا ہوں کیونکہ میرے پر جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ الزام یہی لگتا ہے کہ حکومت جز دن جائے گی تو ہم نے تو کہہ رہے ہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ابھی آپ پتا دیں کہ آپ پاکستان نہیں بیٹھ کے انٹرویو دے گے نہیں ہوں سب کو بتاؤں گا دیکھ لیں گے آپ کے پیچھے بیگرام لیکن بہت سارے لوگوں نے پوچھا یار کدھر ہے زلفی بخاری میں نے کہا ادھر ہی ہیں وہ اپنے الکے میں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں میں نے تو دیکھا روزانہ ان کی پوست فیس بک اچھا ان کے فیس بک ضرور آپ لوگ پلیز چیک کریں ہر روز چیک کیا کریں وہ ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن لوگ پوچھے تھے وہ زلفی بہری بھاگ گیا سب سے پہلے وہ ٹویٹ لگی تو ہنہ پرویز پتہ نہیں کیا نام ہے وہ خاتون ہے انہوں نے لگائی بھاگ گیا زلفی بہری سب سے پہلے اچھا تو آپ اپنی نشنیلی دینے جا رہے ہیں اینہ صاحبہ کی لیکن حقیقت نہیں آپ بھاگ رہے ہیں لیکن آپ لندن سے بھاگ ادھر آ رہے ہیں پرمنٹ میں بھاگ رہا ہوں اور میں صرف اپنی کنسچونسی میں بھاگ رہا ہوں اور میری بھاگ دور ادھر ہی ہو رہی ہے میں نے دیکھا کبھی ایک گوٹ میں بیٹھے ہیں کبھی ایک جگہ میں بیٹھے ہیں کسی سے مل رہے ہیں کسی سے الیکشن لڑا رہے ہیں جی ہلکے کا کون ساتھ اینہ فیفٹی سیکس اٹک بہت بڑا ہلکہ ہے مخالف کون ہوں گے آپ کے رفلی ہے وہ تو ٹائم بتائے گا نون سے سہیل کمریال صاحب ہے اینہ فیفٹی سیکس میں تو میرا نہیں خیال اتنے تگڑے اس طرف آپ کے اپوزشن اتنی تگڑی نہیں ہے اس طرف انشاءاللہ جی پی ٹی آئی کا جو ویو ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت ابھی جو آپ نے آپ تو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ جو جلسے ہو رہے ہیں یا کچھ جو پہلے آپ دیکھتے رہے جلسے فرق کیا ہے اس میں کراؤڈ میں سپیشل میں آپ کو واضح طور پر اور پوری مطبع کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جلسے ہو رہے ہیں اور اس وقت جو عمران خان صاحب کی جو پاپلیٹی ہے وہ دو ہزار اٹھارہ سے بھی زیادہ ہے مطبع کہی زیادہ ہے ایسی پاپلیٹی نہ پاکستان میں کسی کے پاس پہلے آئی ہے اور نہ کبھی آئی ہے اس وقت جو اس وقت ہے یہ جو آج کا سی این این نے ایڈمیٹ کیا ہے بلاوال کے ساتھ انٹریو میں وہ خاتون جو تھی وہ یہ بات کہہ رہی تھے برملہ جب ان کو ڈائنسٹک پولٹیکس یہ بارے میں پوچھا تھا ان کو سوال دواب نہیں آیا تو اس نے مانا اس نے کہا کہ اس نے بولا تو مجھے لگا کہ اگر سی این این ایڈمیٹ کر رہے ہیں یہ چیز کہ ساؤت ایشیان لیول پہ آپ اس سے بھی اوپر لے جائیں تو لیکن لوگوں کا آپ کو اب تو ملتے ہیں پبلک میں بھی لوگ کیا ہے اس وقت امران خان کی گرمت جانے لوگ مایوس پی ہے لیکن ان کی مایوسی مطلب ڈپریشن میں نہیں جاری غصے میں جاری جب غصے میں جاتی تو ایکٹیویس بن جاتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جب جلسوں میں آرہے ہیں وہ مایوس ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے وہ بڑے ان میں جنون ہیں تو اس وقت جو اس وقت جو عوام کا حال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاص طور پر جو یہ لوٹے بھاگی ہیں اور آپ کے شوپے میں وہ جو تڑی والے ہیں ترار تارر جو بھی ہیں اتا تارر میں بھولا تھا تو میں بھی کہہ رہا ہوں وہ لوٹے ہیں انہیں بولا تھا کہ جو ان کا بھی یہی حال ہوگا جو بزرگ کا ماری میریٹ میں آہ انہوں نے کہا جو گو نواز گو کہے گا میں تو بزرگ نہیں ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن اب جس وقت جو ان کا حال ہے خاص طور پر ان لوٹوں کا وہ پبلک میں نہیں نکل سکتے نہیں وائلنس کا تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں میں بالکل وائلنس کا اور خان صاحب وائلنس کا انہیں بولا تھا کہ اگر یہ بولے گا تو ہم یہ کریں گے ہم تو بولیں گے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں آپ کریں تو ہم بولنے سے تو نہیں درائیں گے وہ بھی تارہ جیسے بندہ پرس کھوں اگر کسی کو رکھنا تھا تو کسی صحیح مرد کو رکھتے لگے کہ وہ بندہ سوچتا لیکن اس کو رکھیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پبلک میں اپنا جانا مشکل کر دی ہے صحیح بات اب وہ میریٹ میں بیٹھتے ہیں جو پھر بھی انکلوزڈ ہے وی آئی پی ہے وہاں بھی لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں تنگ کریں سوچیں جب یہ بات جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہاتھ میں وائلنٹ کی بات نہیں کر رہا میں ہوتنگ ان کا مزاق قرآنہ ان کو لوٹا کہنا مطبع کہ انہیں جو پاکستان کے ساتھ اور پیٹی اکس ننگے ہوگی ہیں سب کے ساتھ بیلکل صحیح بات ہے سب کے سامنے وہ ننگے ہوگی اچھا اس میں ابھی جو سیچویشن ہے کہا جا فارنڈ فنڈنگ کیس عمران خان صاحب کا آپ کا ہار اچھا ایک ہار کا میں نے آپ سے سوال پوچھنا بہت سر لوگوں نے کہا ذلفی بہری صاحب سے پوچھنا جو ہار اٹھانہ کروڑ کا عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے لیا آپ کو دیا آپ نے جا کے لاہور جولی میں یہ خبر لگی ہے کیا اس میں کیا صداقت ہے کیا کتنے کا بیچا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہار بیچنا دور کی بات اگر کوئی ذکر بھی خان صاحب یا ان کے کوئی فیملی ممبر نے مجھ سے کیا تو اس پہ مجھے آپ پر ایس کر لیں اگر ذکر بھی کبھی کیوں دینا یا بیچنا تو دور کی بات ہے تو یہ بالکل بنائیوی کہانی ہے خان صاحب ان کی فیملی کو ملائن کرنے کے لیے ان کو کوئی کوئی تعمت لگانے کے لیے یا جو بھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر مجھے دیا بھی جاتا تو میں چار گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے اور نہ جاتا ہوں یہ نہیں بیجھ دیں یہ آپ کو دیتا کہ ساتھ ہے ایسٹریلیا میں بیجھ دیں اچھا نہیں اسے مجھے بات بتائیں کہ ابھی جو جس طرح خان صاحب کی سیچویشن ہے کہ ایک طرف ادارے جن کا آپ کو پتہ ہے سازش اور مداخلت دو چیزیں اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی وہاں سے جو سرکولر آیا جو خان صاحب کا مراسلہ تھا جو لیٹر تھا اس طرح نے دکھایا تھا اس میں انٹرفیرنس آیا ہے جو کلیر ہے مداخلت ایک وہ کہہ رہے جی سازش نے ہوئی مداخلت ہوئی ہے تو لوگ بڑے آپ دیکھو اپنے ٹرینڈ بنے مزاق بنے سب سے پہلے تو اچھا سب سے ایک چیز آپ کو بتا دیں لوگوں کو کہ یہ ٹرینڈ بنانا اداروں کے خلاف یہ سختی سے پی ٹی اے کی یا ہماری کسی کسی پولیسی نہیں میں آپ کے ٹی وی پہ چینل پہ کہتا ہوں کہ ہم اس کی بلکل اس کے اگینسٹ ہیں اور جو بھی یہ کر رہے دیکھیں ہماری آپ انام سے گھر پہ اس لیے سوتے ہیں کیونکہ ہماری فوج جاگی بھی ہوتی تو جتنا فوج نے اس ملک کیے اور کوئی ادارہ نہیں کر سکتا ہم اس کے بلکل خلاف ہیں پلیٹیکل آئیڈیولوجیز علاق ہو سکتی ہیں اور چیزیں علاق ہو سکتی ہیں آپ اپوزیشن کو برا برا کہتے ہیں لیکن ایک ہم وائلنس پہ نہیں اگری کرتے اور ایک ہم کسی بھی اپنی آم فورسز پہ کسیم کی کسیم کی کونت تینکی بلکل اب سازش اور مداخلت اس پہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ ویو دیں آپ پڑے لکھیں میں اپنا پوائنٹ ہوگی انٹیفیرنس اور پلیز یہ سمجھنے کی کوشش میں بیوز کو کہتا ہوں کریں انٹیفیرنس جو ہوتی وہ دو قسم کی ہوتی ایک ڈیریکٹ انٹیفیرنس ہوتی ایک ڈیریکٹ انٹیفیرنس ہوتی ڈیریکٹ انٹیفیرنس ملیٹری انٹیفیرنس تھی ان نے ان کو بچا لیا وہ ڈیریکٹ انٹیفیرنس تھی جو پوری دنیا میں اور ان کے ریکورڈ پہ وہ مانتے ہیں اور ڈیریکٹ اوپنلی پبلک ہے وہ ڈیریکٹ انٹیفیرنس ہے انڈیریکٹ انٹیفیرنس ہے کہ آخری دن تک ایک حکومت ڈنائی کرتی رہے کہ ہماری کوئی انٹیفیرنس نہیں ہم انڈیریکٹ کرتے ہیں انڈیریکٹ ایسے کرتے ہیں کہ اسی ملک کے پلیئرز کو پروپ آپ کرتے ہیں ان کو ایک بوسٹر لگا دیتے ہیں اس کو انڈیریکٹ کہتے ہیں اس انڈیریکٹ جو انٹیفیرنس ہوتی ہے وہ جو انٹیفیر کر رہے ملک وہ ہمیشہ کے لیے دنائی کرے گا کہ ہماری پرائم منسٹر صاحب کچھ اور کہہ رہے کتن یہ بات نہیں دونوں ایک ہی چیز پر کہہ رہے کہ انٹیفیرنس ہوئی ہے مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ جو سوپر پاور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کوئی انٹیفیرنس نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور عمران خان صاحب کہہ رہے کہ انٹیفیرنس ہوئی ہے اس کا فیصلہ منٹیڈ فیصلہ کی ہوا کہ دماش امریکہ کو بھیجو کہ ایک اپنی زبان جو انہیں استعمال کی انٹیفیرنس ہم نہیں تو دونوں سینئرز یہی چیز دونوں کہہ رہے ہیں اب جب آپ انٹیریکٹ انٹیفیرنس کرتے ہیں تو وہ کنسپیرسی ہوتی ہے نا بلکل کنسپیرسی شباز شریف سوپر پاور ہوں میں آپ کو بلا ہوں چلیں ٹھیک کوئی اور کوئی اور سباز شریف میں سوپر پاور ہوں اور میں آپ کو بلا کے بولوں کہ اچھا آپ نے یہ کرنا ہے ہم ہم کاظمی صاحب ساڑھے تین سال چار سال حکومت میں تھے کونسا ایک میجک گلو آگے امکی اوپر کے ترٹی ٹو سکسٹی ڈیز کے اندر اندر یہ پوری چیز چلی ہے جب ہم اپنے لویس بھی تھے مہنگائی اسمانوں تک بلکل بلکل لوگ مایوس ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے گراف نیچے جا رہا تھا بری طرح جا رہا تھا بری طرح جا رہا تھا میں آپ سے بلکل اگری کر رہا تھا بلکل یہ ایک سا ریالیٹی مطلب میں میں ہرکے میں پھرتا تھا لوگ خان صاحب سے محبت کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ جی اپنے ہماری کمر توڑ دی ہمارا اس طریقے سے نیچے جا رہا تھا اس وقت پی ڈی ایم کیوں نہیں حاصل کر سکی ہے بلکل صحیح کیا چیز ان کو لگی ہے کون سا ان کو بوسٹ ملائے کہ جب پی ٹی آئی کی پپلائیٹی اوپر جا رہی ہے تب یہ موو ہو گئے اے صحیح اور وہ بھی ایک رشا کی وزٹ کے بعد اچھا رشا کے وزٹ میں دیکھیں میں بڑا سرپرائز ہوں آپ انٹرنیشنل مبارکباد بھیج دی چینہ نے بھی دے دی سعودی ریبیا نے بھی دے دی تمام موڈی صاحب نے اسپیشلی دینی تھی وہ تو آپ کو پتہ ان کا حق ہے لیکن اوورال اس وقت پوری ورڈ میں شہباز شیف صاحب کو مبارکباد کے پیغامات آئے تو اسپیشلی صدر پیوٹن کی طرح سے حالانکہ عمران حان کا وزٹ پیوٹن پریزیڈن پیوٹن کو ملنا اور یہی سارا مین آپ کو پتہ گراس روٹ پہ تو یہی بات ہوتی ہے کہ یہاں سے شروع ہوا معاملہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ٹوٹلی نورمل جب ایک کل شہباز شریف ہٹے اور ازداری بھی لگ جائے تو باقی ملکوں کو فرمیلیٹی انہوں نے کیا نہیں ہوگی ایک پروٹکول ہوتا ہے ہوتا ہے وہ ایک آٹو سسٹم پہ ہوتا ہے ایک چیز اچھا جب بھی ہم کوئی اور بنتا ہے کسی اور ملک میں ایک ملک کے پریمیر ہے تو آپ ایک دوسرے ملک کے پریمیر کو چاہے وہ اچھا ہو چور ہو نہیں ہو کیسے ہو آپ کو تو مبارک بات دینی ہوتی کیونکہ اس ملک نے ان کو پریمیر بنا دیا ان کو بنا دیا اس ملک کا تو اس لیے یہ ایک نومل چیز ہوتی ہے کل کوئی اور بدلے گا تو ان کو بھی مبارک بات آجائے اچھا عدالت کے فیصلے پر ہم بات کر سکتے ہیں کسی کی پرسنل اس پر نہیں ابھی جو دیکھیں شباز شید صاحب کے کیسز ہیں فرد جون بھی ان کے پر لگنی تھی وزیراعظم بھی دنیا میں کہیں بھی میں نے بڑا ہسٹری کو دیکھے ڈھوننے کی کوشش کی کہ مجھے شاید کوئی ایکزیمپل ایسی مل جائے دوستوں ملک ہیں کہیں پہ کوئی ایسا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہو جس پہ کوئی الیگیشنز ہو دور دور تک ہو تو اس سے پھر بھی پرائم منسٹر لگا ہے روسترم پر کھڑے ہوتے ہیں تین سال وہ کمر کا درد کی وجہ سے جاتے نہیں تھے لیکن عدالت میں کھڑے ہو کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے انہیں بلایا گیا تو یہ سارا آپ کو باعث نہیں لگتا کہ خان صاحب کہتے ہیں ہماری عدالتیں آزاد ہیں لیکن جب آپ یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سمٹنگز ریلی رونگ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عدالتوں کے بارے میں فورچنٹ نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے عمران خان صاحب ادھر کے ادھر ہی ہیں عمران خان صاحب اس سے زیادہ پاپلر ہو چکے ہیں عمران صاحب ابھی انسٹاپبل ہو چکے ہیں تو عمران صاحب کی ذات کو کوئی بھی کوڈ افیکٹ نہیں کر سکتا لیکن جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑی ایتنایت صافی ہے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آپ جلدی دیت اپتا دیں آپ آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی پریڈکشنز کیا ہیں بڑے عرصے سے آپ اس پورے سسٹم میں ہیں اب آگے کیا ہونے جا رہا لوگ پوچھتے ہیں سوال تو آپ کیا کہتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں عوام کو بھی اور جو بھی یہ دیکھ ایک پرائم منسٹر بن ہے پیچھے بیکڈور کی وجہ سے اور ایک سوپر پاور کی انٹیفیرنس کی وجہ سے ایک اس پرائم منسٹر کو ہٹایا ہے جس کے پاس پبلک مینڈیٹ تھا پبلک میں پاپلر تھا اور آج دن تک پیس تیس سال کی ان کی سیاست ہے ایک کوئی ایک کوئی چیز ان کی ذات کی اوپر وہ نہیں ڈال سکے بات اتنی سے یہ کہ اگر کوئی بھی اگر آپ بھی کل پرائم منسٹر بنے آپ سونے سے پہلے یہ چاہتے ہوں گے کہ عوام مجھے پسند کریں مجھے الیکٹ کریں میرے پیچھے ہو مجھے ایک منڈیٹ میرے پاس ہو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب آپ آئیں آپ پبلک میں آئیں الیکشنز کریں ٹو تھرز مجھارٹی آپ لے کے آئیں اور آپ پرائم منسٹر بنیں ہم کھل کے پھر اسمبلی میں آپ پوزشن کریں گے آپ کی لیکن صحیح ڈیمکراتک طریقے سے ہیں پبلک کے منڈیٹ سے ہیں کیوں کیوں زداری صاحب شباز شریف صاحب بلاول مریم سب کے سب کیوں الیکشنز ہر چیز کرنے کی اتیار ہیں جو بھی کوئی ملک بولے جو بھی کچھ اور کوئی اور بھی بولے سامنے لیٹنے کی اتیار جو خان صاحب چریف لوسن کہتے ہیں بلکہ صحیح کہتے ہیں ہر چیز کرنے کی اتیار ہے سباہ الیکشن کے تو اگر نہیں کرتے تو کیا کریں گے ہم کرا کے دیں گے الیکشن اچھا مدد اتنا پریشر پیل کریں گے کہ یہ مجبور ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہوئی ہے یہ تو ایک دیکھیں ایک ملک کو لیڈ کرنے کے لیے ہونی چاہیے یہ سباہ شریف پرائم منسٹر بنا ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے کوئی ویشول دیکھا کہ روڈ پر کوئی جلسہ ہو رہا ہے یا کوئی مٹھائیا پانٹ رہے ہیں یا کوئی لڈی لگ رہی ہے کوئی بنگرے لگ رہے ہیں کوئی آپ نے دیکھا ہے نہیں کچھ پی نیزفہ باقی نہیں ہے وہ رمضان کی ورے اسے جاید لوگ پی ایم ایم کے فلاگز کوئی گاڑیوں میں لگ کے کوئی یہاں جا رہے ہیں کوئی پی 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 کوئی شہد بھراؤ ہو کہ جی جیت کی ہیں فیڈر میں آگے ہیں لیکن آپ لوگوں کے پیٹی ہے کہ فلاگز بڑی جلدی انہوں نے تارے ایک دن میں سارے پورے سٹی سے خوف ہے نا اس لیے لیکن وہ دوسرے دن پر سے لگ جائیں گے سارے کیونکہ ہمارا ورکر ایسا ہے لوگ ہمارے ساتھ ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں چاہے ہر انسان ایک طرف ہو جائے یا ہر کوئی پارٹی ایک طرف ہو جائے عوام ہمارے ساتھ عوام آپ کے ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ جل سے جل دینی ہوگی جب بھی الیکشن انہیں ڈیٹ جل سے جل دینی ہوگی ہم الیکشن رفلی آپ کو کیا لگتا ہے سٹیمبر اکٹوبر میں آلموسٹ کلوز کمیشن کا کام ہے کہ ہمیشہ کیا رہے ہیں نائنٹی ڈیز کے اندر میں الیکشن کرا نائنٹی ڈیٹ انہیں ڈیٹ ایٹیشن کا ایکسکیوز بنا کے چھ سات مینے کا ٹائم دے دیا اگر پرائم منسٹر پرائم منسٹر ہوتے اور وہ کہتے کہ یا میں خوش نہیں ہوں اپنی جو میرے پاس جو سمپل جو مجورٹی ہے پارلمنٹ میں میں الیکشن پر سے کرانا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن اس وقت تیار ہوتا ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن کنانے کی آج کیوں نہیں ہے اچھے صرفی گرفتاری سے گبرائیں گے تو نہیں ابھی مجھے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو شد پکڑنے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں پورا پلان بنائے خانسہ پہ بھی آپ جو قریب ہیں تو گرفتاری کے لیے تیار ہیں اگر پکڑتے ہیں خانسہ پہ تو خیر یہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے لیکن ہم سب تیار ہیں اور اللہ کرے وہ کریں اور انشاءاللہ اس سے پی ٹی آئے اور خانسہ پہ بھی فائدہ ہو بلکل صحیح زلفی بھے گرفتاری کے لیے تیار ہے thank you so much for your time زلفی بھے بھے گرفتاری کے لیے بھے گرفتاری کے لیے